اسلام علیکم to all my friends آج اس ویڈیو میں ہم ویٹامین ای کی بات کریں گے جس کا کیمیکل نیم توکوفرول ہے ویٹامین ای بھی ایک فیٹ سولیبل ویٹامین ہے جو کہ ایک بہت بیسٹ انٹی آکسیڈنٹ ہے انٹی آکسیڈنٹ ہماری باڈی کو فری ریڈکل سے پروٹک کرتے ہیں یا ہمارے سیلز یا آرگنز کو فری ریڈکل کے حملے سے بچاتے ہیں ویٹامین ای کی ڈیفیشنسی بھی بہت کم کیسز میں ہوتی ہے اور زیادہ تر ان لوگوں میں ہوتی ہے جن کی بہتی فیٹس کو ڈائیجس نہیں کرتے اگر ہم ان فوڈ سورسز کی بات کریں جس میں ویٹامین ای پایا جاتا ہے تو ویٹامین ای زیادہ تر فیٹی چیزوں میں پایا جاتا ہے یا جن میں آئیل کانٹنٹ زیادہ ہو جیسے ویجیٹیبل آئلز، جیسے سن فلاور آئل، کورن آئل، سویا بین آئلز اس کے علاوہ نٹس جیسے ایلمنٹس، پینٹس، ہیزل نٹس یہ کومن ڈرائی فروٹ جو کہ عموماً ہم سردیوں میں کھاتے ہیں اس کے علاوہ سیٹس، جیسے سن فلاور سیٹس، جیسے پینٹ، جیسے والنٹ، جیسے بارلے سیٹ، پمکن سیٹس وغیرہ اس کے علاوہ انڈے بھی اس کا بہت بہترین سورس ہے اس کے علاوہ ویٹامین ای فروٹ میں پایا جاتا ہے جیسے مانگو، جیسے پاپایا، پیلے رنگ کے فروٹ زیادہ تر اس کے علاوہ یہ گرین لیوی ویجیٹیبلز میں پایا جاتا ہے جیسے اسپینیچ، جیسے ہمارے پاس ہوتی ہے شاخ کوپی اس کے علاوہ ہرے رنگ کی سبزیاں، جیسے ہریا دنیا، پودینہ ان سب میں ویٹامین ای پایا جاتا ہے فورٹیفائیڈ، بریکفاسٹ، سیریلز بھی اس کا بہت اہم رسورس ہے جیسے فروٹ جوزز، مارجرین، دلیا وغیرہ تمام پھل اور ان کے جوزز میں ویٹامین ای کسرس سے پایا جاتا ہے Now let's talk about some functions of vitamin E Vitamin E کا سب سے important function ہے as an antioxidant Antioxidant ہماری باڈی کو free radicals کے اٹیک سے بچاتے ہیں ورنہ یہ free radicals ہمارے organs، cells یا tissues کو ڈیمیج کر دیتے ہیں اور انہی free radicals سے aging کا process تیز ہو جاتا ہے اور ہم جلد بوڑے نظر آنے لگتے ہیں اسی لئے زیادہ تر beauty products میں vitamin E کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ aging کے process کو slow down کیا جا سکے اس کے ساتھ ہی vitamin E ہمارے immune system یا قوت مدافیت کو بھی بہت support کرتا ہے اور ہماری باڈی کو viruses اور bacteria کے حملے سے بچاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ as an antioxidant ہی ہمارے nervous tissues کو جیسے brain, spinal cord اور different types of nerves کو بھی بہت support کرتا ہے اور ہمارے brain کے important functions کے لئے بہت essential role play کرتا ہے vitamin E ہماری body میں ہونے والے erythropoiesis یعنی blood formation یا آپ کہلیں کہ red blood cell کے بننے میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے زیسے vitamin E کی deficiency بہت کم ہوتی ہے کیونکہ غزہ میں بہت آسانی ہم vitamin E لے رہے ہوتے ہیں صرف ان لوگوں میں یہ کمی نظر آتے ہیں جن کو پہلے سے ہی fats کی digestion کی problem ہو یعنی ان کی body میں fats properly digest ہی نہ ہوتے ہوں کیونکہ vitamin E ہمارے احسابی نظام کو یا nervous system کو as an antioxidant کے طور پر بہت support کرتا ہے تو جب اس کی کمی ہو جاتے ہیں تو neurological symptom نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے impaired balance, body کا balance بھی کر جانا coordination کی کمی یا دماغ تک messages کا نہ پہنچنا ہاتھ پیروں کا سن ہو جانا numbness وغیرہ اس کے ساتھ ساتھ vitamin E کی deficiency muscles weakness بھی produce کرتی ہے یعنی آپ کی body کے اس لات بلکل weak ہو جاتے ہیں اور muscles میں pain ہونے لگتا ہے یا muscles سن ہو جاتے ہیں numbness کی طرف چلے جاتے ہیں usually جن لوگوں میں vitamin E کی deficiency ہوتی ہے ان کی body میں دوسرے fat soluble vitamins جیسے A,D اور K کی deficiency بھی ہوتی ہے کیونکہ vitamin E بھی ان foods میں پایا جاتا ہے جن foods میں یہ تین vitamins پایا جاتے ہیں fat soluble vitamins A,D,K میں امید کرتا ہوں کہ vitamin E کے بارے میں آپ کو یہ information اچھی لگی ہوگی تو kindly اس چینل کو like, share اور subscribe ضرور کریں اور ساتھ ہی bell icon کو بھی ضرور پریس کریں